مرہوم کی طرف سے قضا نماز ان کی زندگی کی ہے ان کا کس طرح سے معاملات کیے جائیں گے مسئلہ نہیں ہے کہ شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں ان کا کفارہ کس طرح سے دیا جائے گا یا ان کا فیدیا کس طرح سے دیا جائے گا کیونکہ مرہوم کی یعنی والدین اگر وفات پا گئے تو ان کی زندگی کی جتنی نمازیں قضا ہیں ان کو ادا نہیں کر سکتے یعنی کوئی بھی شخص کسی کے بدلے کی نمازیں اس کے فوت ہونے کے بعد اس طرح ادا نہیں کر سکتا نہ روز ہے اس کے تو ان کا فیدیا کس طرح سے دیا جائے گا وہ ان کا شاید سوال ہے اگر مان لیجی آپ کو والد صاحب کے نمازوں کا کفارہ دینا ہے تو والد صاحب جس عمر میں فوت ہوئے آپ اس عمر کا ایک اندازہ لگا لیں اس عمر میں سے بارہ سال والد کے لیے گھٹا لیں یعنی مرد کے لیے بارہ سال گھٹتے ہیں قضا نمازوں کے معاملے میں اور عورت کے لیے نو سال گھٹتے ہیں کیونکہ پیدائش سے لے کر بارہ سال تک نمازیں فرض نہیں دی تو اس لیے وہ نمازیں کاؤنٹ نہیں ہوں گی اسی طرح خاتون کے لیے ایک سال سے لے کر یعنی پیدائش سے لے کر اور نو سال کے عمر تک نمازیں کذہ نہیں تھی تو ان کی نمازیں بھی اس طرح سے کاؤنٹ نہیں ہوں گی پھر یہ بارہ سال گھٹانے کے بعد والد صاحب کے عمر جتنی بچے گی اس میں آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کس قدر نمازیں پڑھی ہوں گی مثلا یہ کہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ ایک مثال کے طور پر آپ کے والد صاحب کے عمر 62 سال کے عمر میں انہوں نے وفات پائی اب 62 میں سے 12 ان کی عمر کے نابالک کے نکال دیں گے تو عمر بچے کی پچاس سال تو اس پچاس سال میں ایک آئیڈیا کر لیں کہ انہوں نے کتنی نماز اندازہ پڑھی ہوگی ان کو کتنا شوق تھا یعنی ہفتے میں ایک دن پڑھتے تھے یا جمعہ والے دن ساری نمازیں پڑھتے تھے یا بالکل نہیں پڑھتے تھے اگر بالکل نہیں پڑھتے تھے تو پچاس سال کی نمازوں کا کفارہ فدیہ دینا پڑھے گا اور اگر کچھ پڑھی ہیں تو اندازے سے لگا لیں کہ کتنی پڑھی ہوگی مثلا یہ کہ آپ کو ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ دس سال انہوں نے اس پچاس سالوں میں نماز پڑھی ہوگی اور باقی چالیس سال کی ان کی نمازیں کھزہ ہیں جن کا فدیہ دینا چاہتے ہیں تو اس چالیس سال کی نماز کا اندازے کا فدیہ اس طرح نکالا جائے گا مثلا ایک دن کی چھے نمازوں کا اندازہ نکالا جائے گا پانچ تو فرض ہیں اور ایک وطر ہے اور وطر بھی واجب ہے تو اس لئے اس کا بھی فدیہ آدھا کرنا ہوگا تو ایک وقت میں یعنی ایک دن میں چھے نمازوں کا فدیہ دینا پڑے گا اب ایک دن کے حساب سے آپ تیس دن کا لگا لیں یہ ایک دن میں چھے نمازیں ہیں تو تیس دن میں چھے تی اٹھارہ ایک سو اسی کے قریب نمازیں میں ایک منٹ آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں ایک سال میں آپ کی دو ہزار ایک سو ساٹھ کے قریب نمازیں ہو جائیں گی اور اسی طرح چالیس سال کی عمر میں جو ان کی نمازیں ہوں گی وہ چھے آسی ہزار چار سو یعنی چھے آسی ہزار چار سو کے قریب یہ اندازہ آپ اپنی ایج کے حساب سے خود بھی لگا سکتے ہیں ترکی بھی اس کی وہی رہے گی جو میں نے بتائی کہ بارہ سال مائنس کرنے کے بعد عمر میں سے ایک دن کی چھے نمازیں کاؤنٹ کریں اس کے بعد چالیس سال کی کر لیں ایک مہینے کی کر لیں پھر بارہ مہینے کی کر لیں بارہ مہینے کے بعد چالیس سال کی آسانی سے نکل جائے گی اب چالیس سال میں مسئلہ آپ کی نکل گئی کہ ایک لاکھ روپے بنتے ہیں مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ ایک لاکھ روپے بنتے ہیں ایک لاکھ بنیں گے نہیں لیکن میں ایک آئی ڈے کے تحت بتا رہا ہوں کہ اگر ایک لاکھ روپے کسی کے بنتے ہیں کہ والد کی نمازوں کا کفارہ دینا ہے اب اس کے اندر ایک لاکھ روپے اگر اس کے پاس انتظام نہیں ہے مثلا یہ کہ صرف دس ہزار روپے ہیں اور وہ یہ چاہتا ہے یا یہ چاہتی ہیں کہ وہ دس ہزار روپے سے والد کی کفارہ آدھا ہو جائے تو کسی شرعی فقیر کو جس کو ہیلے کے مسائل آتے ہوں اس کے ساتھ آپ ہیلا کر لیں ہیلا اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو یہ دس ہزار روپے والد کے ایک لاکھ جو آپ کو دینے تھے کزہ نمازوں کے اس کے بدلے میں آپ دس ہزار روپے یہ دے دیں کہ یہ میرے والد کی نمازوں کفی دیا ہے تو اب جب اس کو دس ہزار روپے دے دیں گے جب وہ فقیر اپنے قبضے میں لے لے گا اپنے ہاتھ میں اس کو لے لے گا وہ مالک بن جائے گا تو اب یہ مالک ہے یہ کچھ بھی کرے جب یہ مالک بن گئے تو واپس یہ آپ کو اپنی خوشی سے یہ تحفے میں دے دے گا کہ یہ میرے میرے پیسے اپنی طرف سے میرے طرف سے آپ رکھ لو پھر آپ کے پاس یہ دس ہزار روپے آ جائیں گے اور آپ کے دس ہزار ادا بھی ہو چکے ہوں گے پھر آپ دوبارہ اس کو اسی طرح دے دیں کہ یہ میرے والد کے فدیے کی رقم ہے تو پھر یہ واپس دس ہزار لے گا لینے کے بجے بھی اپنے قبضے میں کر لے گا اس کا مالک بن جائے گا پھر یہ تحفے میں آپ کو واپس دے سکتا ہے اس طرح آپ کے بیس ہزار ہوں گے تو اس طرح آپ دس بار لوٹا پھیری کریں گے تو آپ کے ایک لاکھ روپے ادا ہو جائیں گے لیکن آخری میں وہ رقم جو آپ کے پاس آئے گی یہ بھی اختیار ہے کہ آپ خود بھی رکھنا چاہیں واپس اس کو دینا چاہیں تو دے بھی سکتے ہیں لیکن یہ کہ شرعی ہیلا آپ کا اس طرح ہو جائے گا شرعی فقیر وہ نہیں کہ جو بھیق مانگنے آتے ہیں اس ہی کو فقیر نہیں کہتے بلکہ شرعی فقیر وہ کہ جس پہ زکاة واجب نہ ہوتی ہو اور وہ سید نہ ہو تو اس کا لحاظ رکھیں چاہیں آپ کے آس پاس کے پڑوسیوں اور اس کی بہترین صورت سب سے بڑھی آئی ہے کہ مسجد میں جائیں امام صاحب سے معلوم کریں کہ ہمیں کوئی شرعی فقیر کے بارے میں رہتا ہو تو ہیلے کا مسائل جو جانتا ہوں اس کو ایک دفعہ آپ کر دیں ہمیں ہیلا کرانا ہے تو امام صاحب یہ کام آسانی سے کرا دیں گے ممکن ہو کہ ان کی مسجد میں کوئی معزن صاحب ہوں کہ جو شرعی فقیر ہوں اور ہم لوگ فقیر دراصل اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو بھیک مانگتے ہیں ایسا نہیں ہے فقیر وہ بھی ہوتا ہے جس پہ زکاة واجب نہیں ہوتی لیکن وہ اپنا کماتا کھاتا ہے اور وہ کام وغیرہ کرتا وہ بھی شرعی فقیر ہوتا ہے تو اس اعتبار سے امام صاحب پہ جائیں اور ان سے معلوم کر لیں کہ شرعی فقیر آپ کی نظر میں کوئی ہو تو ایک دفعہ آپ ان سے ہلا کروا دیں وہ آپ کے لئے کام آسان کروا دیں گے اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک نماز کا کتنے روپے دینا پڑے گا تو ایک نماز کا ایک صدقہ فطر کی مقدار دینا پڑے گا یعنی یہ جو آپ عید میں ایک فطرہ نکالتے ہیں ایک شخص کا ایک فطرہ تو علاقے میں اناؤنسمنٹ بھی ہوتا ہوگا آپ کے کہ اس سال فطرے کی رقم اتنی ہے تو یہ چیز بھی آپ امام صاحب سے معلوم کر لیں کہ اس سال فطرے کی رقم کتنی ہے تو جتنا ایک فطرے کی رقم ہوگی مثلا یہ ہے کہ پچاس مان لیجیے ابھی ایک فطرے کی رقم وہ امام صاحب آپ کو بتا دیں گے کہ اس ٹیم کیا بھاو چل رہا ہے آنٹے دال کا تو اس کے حساب سے انداز آپ کو کر کے بتا دیں گے اگر پچاس روپے ایک ہوگی تو ایک فطرہ مطلب ایک نماز کا ہوگا تو پچاس روپے کے حساب سے چھے نمازوں کا نکالیں گے باقی نمازوں کا آپ نے حساب کر لیا تو اس کے حساب سے بھی آپ گڑوں بھاگ کر سکتے ہیں تو یہ رقم تھوڑی زیادہ آتی ہے پانچ لاک دیس لاک ایج کے حساب سے بھی ہوتا ہے نمازی بے نمازی کے حساب سے بھی ہوتا ہے کہ کتنے سال پڑی کتنے سال نہیں پڑی تو اس حساب سے آپ اپنے والد صاحب کی عمر کا کزا کا والدین کی کزا نمازوں کا نکال سکتے ہیں اور اسی طرح روزوں کا بھی نکالیں گے روزوں کا تھوڑا کم بیٹھے گا کیونکہ اس میں ایک سال میں تیس ہی روز ہیں اگر مان لیجئے کسی کے والدینے زندگی پر نہیں رکھے تو ایک سال میں صرف تیس ہی روزوں کا فیدیا نکلے گا مگر یہ کہ نماز ایک سال کے اندر قریب دو ہزار کے قریب بیٹھیں گے تو یہ آپ کے طریقے کار ہوگا عمر کا نکالنا میں نے بتا دیا اس کے بعد ایک فیدیا یعنی ایک نماز کا جو کفارہ دینا ہے وہ فطر صدقہ جو ہوتا ہے جو آپ فطرہ دیتے ہیں وہ دینا ہے جو ایک شخص کا فطرہ آپ کی مسجد میں لیا جاتا ہے اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے حالانکہ مدر سے ملے جاتا ہے لیکن جو اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے اتنا آپ کو ایک نماز کا دینا اور ایک دن کی چھے نمازیں ماننی ہے اور اسی طرح آپ کو عمر کا اندازہ لگا لینا ہے ایک غمان کر لینا ہے کہ کتنے سال کے پڑی ہوں گی اور اگر ایسا غمان ہے کہ انہوں نے پڑی نہیں ہے یا جو پڑی ہیں ان کو آتی نہیں تھی وہ بھی سب غلط ہے ایک اندازہ ایسا ہے تو پھر آپ جتنی سال میں وفات پہ اس میں سے بارہ نکال کے ساری زندگی کی نمازوں کا ان کے آپ جو ہے وہ فدیہ ادھا کر سکتے ہیں حساب لگا کے شرح ہیلا میں نے آپ کو وہ بتا دیا کہ اگر آپ کے پاس دس ہزار ہیں اچھا ہے اس میں ایک دو ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے مثلا آپ کے بیٹھے ہیں پچاس پانچ لاکھ روپے والد کے نکالنے کے لیے آپ دس ہزار سے پورے پانچ لاکھ اتارنا چاہے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ فلال دس ہزار دے کے دھائی لاکھ اتاریں پھر کبھی دس ہزار اور دے کے تو اس طرح رقم بھی راہ خدا میں زیادہ چلے جائے گی تو یہ بھی اچھا ہے مثلا نہیں ہے کہ آپ نے دس ہزار دیے ایک شرح فقیر کو تیہ کر لیا اور ان دس ہزار سے ایک لاکھ کا آپ نے شرح ہیلا کر لیا یعنی اس کو دس ہزار دیے اس نے ہاتھ میں لے کر قبضے میں لے کر واپس آپ کو دے دیا پھر آپ نے اس کو دوبارہ دے دیا کہ یہ میرے والد کی نمازوں کا فدیہ ہے آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے دل میں نیت کافی ہے کہ آپ فدیہ دے رہے ہو والد کی نمازوں کا دس ہزار اور آپ دے دو تو آپ کے بیس ہزار ادا پھر اس نے آپ کو تحفہ دے دیا کہ میرے طرف سے رکھ لو پھر آپ اس کو دے دو تو اس طرح دس بار کرنے کے بعد جب ایک لاکھ روپے ہو جائے تو آپ اس کو دے کے پھر واپس گھر بیج دو کہ آپ شرح ہیلا نہیں کرانا تو اس طرح پانچ لاکھ میں سے ایک لاکھ ادا ہو جائیں گے اور دس ہزار راہے خدا میں چلے جائیں گے پھر آپ کے پاس دوبارہ انتظام ہو آپ یہ سوچو پانچ ہزار دس ہزار اور میں دے دوں تو اس طرح آپ زیادہ سے زیادہ رقم بھی دے سکو گے اور اتار بھی سکو گے اور چاہو تو ایک ہی دس ہزار سے پانچ لاکھ کر لو وہ آپ کے اختیار میں ہے صورتحال میں نے بتا دی کوئی چیز سمجھ میں نہ ہی ہو تو قریبی مسجد کے امام صاحب سے ایک دفعہ معلوم کر لیں کہ شرعہ ہیلا اور قضا نمازوں کا کس طرح معاملہ کیا جاتا ہے باقی جو خاص چیزیں تھی وہ میں نے بتا دی فطرے ایک فطرہ ہوگا عمر کس حساب سے ہوگی وہ بھی سب ترقیب بزارے قضا نمازوں کا طریقہ پہ دو ویڈیو الڈی چینل کے پر موجود ہیں اور نیچے ڈسکرپشن میں ان کے لنکے ہیں قضا نماز کس طرح نکالی جاتی ہیں کس طرح جلدی ادا کرنے کیونکی ترقیب ہے تو جن لوگوں نے وہ نئی دیکھی وہ سب سے پہلے ان ویڈیو کو بھی دیکھ لیں قضا نماز کا طریقہ پارٹ ون پارٹ ٹو ویسے ویڈیو حدام ہونے کے بات پارٹ ون سکرین اور پارٹ ٹو سکرین پہ آ بھی رہی ہوں گی تو آپ ان کو بھی ایک مرتبہ دیکھ لیں پتھر میں حسن رالے پرنوار پرنوار بنایا